ڈاک صاحب آپ نے اس وقت سپیشل کیبنٹ میٹنگ کنوین کی ہے اور قومی ساملی کے لیے آپ نے سٹینڈ بائی کر دیا سب کو یہاں ایک خبر یہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کانسل سے کر سکتے ہیں راتہ کچھ لاؤز میں ترامیم کر سکتے ہیں کیا کرنے کا ارادہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ حالات و واقعات کا اعادہ بھی کر رہی تھی اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے جس کا آپ نے مختلف حوالوں سے آپ نے اس پہ گفتگو کی ہے میں اپنے بھائی مصطفیٰ خوکر صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں مور ارلیس ان کی بات جو ہے وہ میں اسے انڈوز کرتے ہوئے صرف وہیں سے آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جس صورتحال کی انہوں نے منظر کشی کی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال داخلی صورتحال لانڈ آرڈر کی صورتحال وہ ساری سیاسی جماعتوں کی آپس میں ایک تناؤ کی کیفیت اپنی جگہ پہ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ معاملات پہنچ چکے ہیں کیا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے کتن تناؤ ہم نے ہی اس تمام معاملے کو سلجانا بھی ہے افام و تفہیم کی ہم نے فضا بھی پیدا کرنی ہے ٹینشن بھی دور کرنی ہے مخالفین کو گھروں سے زبردستی اٹھا گے پولیٹیکل مخالفین کی بات کر رہا ہوں اٹھا گے لا کے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بٹھانا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے دیکھیں ایک طرف پارلیمان ہے جس کی ایک نمائندگی جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے ایک پارٹ ہے ایمپارلیمان کا چلیں لیڈر آف دی ہاؤس ہے ہماری پارٹی اب پی ڈی ایم ایک جو ہے پاکستان میں سب سے بنیادی کردار اسٹیبلشمنٹ کا راہ ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے جوڈیشری اس کا اپنا ایک کردار ہے جب آپ ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں جو کس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک ون ون صورتحال نکالنی ہوتی ہے اور سینیٹری شوٹ پریویل جذبات سے کام نہیں ہوتے ابھی میں جوڈیشری کیا کر سب سے پہلے بات کرتا ہوں ہم تو نہ کسی ٹکراو کی بات کر رہے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ماضی میں جو مزاق ہوئے ہیں آج اس دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے جو کہ سینیٹی کا دور ہے جو کہ معاملات جو ہے وہ ہر گھر نہیں بلکہ ہر فرد تک بغیر کسی رکاوٹ پہ پہنچ رہی ہیں آپ آئین کے ساتھ کوئی نہ مزاق کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو لیکن آج اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ون ون صورتحال ہے تو وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انتہائی قابل اعترام ادارہ ہے اور ایک بات یاد رکھیں کوئی بھی ادارہ ملک صاحب اپنی جو ایتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈنڈے کے زور سے نہیں منوا سکتا اپنے فیصلوں سے ادارے بولتے ہیں ان کی عزت اور تقریم ان کے فیصلوں سے ہوتی ہے سپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہے کیوں بلایا ہے کیا چیز دے رکھا رہے ہیں نہیں میں آ رہا ہوں میں بالکل اس پہ آ رہا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی چیز جو ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے بھی اور مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ صرف گارلی بٹو صاحب کا پانسی کا فیصلہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے اسی سپریم کورٹ سے ایک عامر گئے تھے تین ماہ لینے کے لیے تین سال انہیں زبردستی دے دیئے گئے بلکہ نو سال دے دیئے گئے تو آپ اپنے جو فیصلے ہیں ان کی اوپر بھی مصطفی میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کو آج ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آج اگر پولیٹیکل پارٹیاں منتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں کم از کم اس کیس کے اندر آپ ایک پارٹی تو بننے دیں نہیں بننے دیا جا رہا نو رکنی بینچ سکڑ کے تین رکنی بینچ ہو گیا ہے کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہا صرف یہ جا رہا ہے کوئی التواہ نہیں مانگا جا رہا کوئی کیس سے بھاگ نہیں رہا کوئی پیشی تاریخ نہیں مانگ رہا کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنا دی جائے ہم میرٹ چاہتے ہیں اس لیے فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تو یہ ساری باتیں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی صرف پارلیمان یا گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کرائیسز کی ذمہ دار ہے یا اکیلے ہم اس کرائیسز سے صورتحال کو جو ہے 180 ڈگری پہ تبدیل کر سکتے ہیں جن آپشنز کی آپ نے بات کی ہے اس وقت مشکل ہے اس کا جواب دینا یہ تو فیصلہ آنے کے بعد پتہ لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کی پیشی پہ جو آپ کے سیکٹری فائنینس ہیں انہوں نے بھی ساری صورتحال سامنے رکھی ہے دو اور دو چار بتایا ہے کیابنیٹ کے سامنے کیا تجویز ہے سر جواب جمع کروایا ہے کیابنیٹ کے سامنے کیا تجویز ہے سر یہ دیکھیں یہ ملک صاحب قبل از وقت ہے میں بالکل آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا اور ہم آئینی اور قانونی آپشن پھل جائیں گے